بسم اللہ الرحمن الرحیم طبع نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن طریقوں سے خود اپنی بیماریوں کا علاج فرمایا دوسرے کسی شخص کے لئے کوئی نسخہ تجویز فرمایا اور اس سے اس کو نفع تام ہوا تام کا مطلب یعنی مکمل طور پر نفع ہونا یا درست نفع ہونا ان تمام آزمودہ آزمائے ہوئے طبعی نسخوں اور قیمانہ طریقوں کو ہم نے چند فصلوں میں کٹھا کر دیا ہے ان فصلوں میں ہم ان حکمتوں کو بیان کریں گے جن حکمتوں تک پہنچنے میں بڑے بڑے بالغ نگاہ عطبہ آجز رہے طبیب کی جمع عطبہ ان حکمتوں کے سامنے عطبہ کا طریقے علاج ایک پچڑا ہوا اور پسماندہ طریقے علاج ہے یعنی چھوڑا ہوا پچڑا سمرہ اللہ تعالیٰ ان حکمتوں کے بیان کرنے میں مدد فرمائے اللہ ہی مدد فرمانے والا ہے اور ہماری پشت پنائی کرنے والا ہے مرز کی دو قسمیں ہیں دلوں کی بیماری اجسام کی بیماری ان دونوں اقسام کی بیماری کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا ہے پھر دل کی بیماری دل کی بیماریاں بھی دو طرح کی ہیں شکو شبہ کی بیماری شہوت و گمراہی کا مرز ان دونوں ان دونوں قسم کی بیماریوں کا ذکر قرآن کریم میں ہے چنانچہ مرز مرز شبہ کے بارے میں قرآن کریم نے یوں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مارادن فزادہم اللہ مارادا سورہ بکرا آیت نمبر دس کہ ان کے دلوں میں شک کی بیماری ہے جسے اللہ نے خطرناک حد تک بڑھا دیا دوسری جگہ فرمایا وَلَيَكُولُ اللَّذِينَ فِي قلوبِهِمْ مَارَادٌ وَالْقَافِرُونَ مَازَارَادُ اللَّهُ بِهَازَ مَسَلَى سورہ مدسر اکتیس جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے اور وہ جو اللہ کے منکر ہیں بول اٹھے کہ اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا جامع شخ الاسلام کا چینل اگر آپ نے جامع درلوم شخ الاسلام کا چینل اگر آپ نے پہلی دفعہ وزٹ فرمایا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بیل کے ایکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولئے گا موسیقی موسیقی